اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے اہلِ بیعت کے حوالے سے کہ اکثر وہ لوگ جو مخالفین اہلِ بیعت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کیا اہلِ بیعت کے حوالے سے سوال ہم سے قیامت کے دن ہوگا کہ آخرت میں ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی یا نہیں لہٰذا اہلِ بیعت کا اتنا ذکر کرنے کے کیا ضرورت ہے وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ سب لوگ سکوت اختیار کر لیں اور اہلِ بیعت کے معاملے میں سب خاموش ہو جائیں جو ان کے اوپر ظلم ذاتی ہوئیں اس پر پردہ ڈال دیا جائے کیونکہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں یعنی کہ اہلِ بیعت کے مخالفین ان کی کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکے اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ اہلِ بیعت کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرنا کیا جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے اگر ہم نہیں کریں گے ان کے ڈسکس یا اس چیز پر ہم پردہ ڈال دیں گے کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے کیا ہمیں جنت سے رکاوٹ مل جائے گی اس کا جواب ہے ہاں آپ جہنم میں چلے جائیں گے ہاں یہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے ہاں یہ سزا اور جزا کا معاملہ ہے اس لیے اس بات پر پردہ نہیں ڈال سکتے اور اس پر پردہ ہم کیوں ڈالیں ہمیں کس بات کا ڈر ہے پردہ تو وہ لوگ ڈالیں گے جنہیں ڈر ہوگا خوف ہوگا تو ہمارے دل میں تو ایسے کسی آدمی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں گے جنہوں نے اہلِ بیعت کے خلاف کام کیے چاہے قتال کیا یا انہیں گالییں دلوائیں یا ان کے مراسم کو یا ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی کہ اہلِ بیعت کے فضائل میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو اس میں عیب نکال دیا جائے اور اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی حدیث آ جائے یا ان کے فیور میں جو اہلِ بیعت کے مخالفین تھے تو اس حدیث کا دفع کیا جائے کسی بھی طریقے سے اہلِ بیعت کے مقابلے میں ان کو بڑا ثابت کیا جائے اور ان کے برابر کا کرنے کی کوشش کی جائے اگر برابر کا نہ کر پائے تو پھر بھی ایک لیول دیا جائے کہ یہ بھی اتنے چھوٹے لوگ نہیں تھے اہلِ بیعت کا مرتبہ بہت زیادہ ہے جہاں پر دیگر صحابہ کو جو بشارت ہے وہ ہے جنت کی اہلِ بیعت کو بشارت ہے جنت کی سرداری کی تو بہت بڑا فرق ہے بعد والے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں چپٹر نائن آیت نمبر ہنڈریٹ جو سبقت لے گئے اور شروع میں اسلام لائے وہ ہیں مہاجرین اور انصار منکم کے الفاظ آ جائیں گے ان میں سے وہ بھی سارے نہیں ہیں ان میں سے بادشاند شروع ہو جائے گی ان کی اتبع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو بعد والے صحابہ کو بھی پہلے والے صحابہ کی احسان کے ساتھ اتبع کرنی ہوگی تب اللہ کی رضاحت ہے کھل لم کھلہ نہیں ہے اللہ کی رضاحت کہ بعد والے صحابی پہلے والے صحابیوں کے اوپر لشکر لے کے چڑھ دونے تلوار بازی کریں ان کے ساتھ ممبروں پیسے گالی گلوچ کروائیں اور ان کو شہید کر ڈالیں تو پھر بھی وہ اللہ ان سے راضی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے کیا صحابی ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر شریعت خلم اٹھ چکا آپ کا بھی حساب ہوگا ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اگر صحابہ کوئی چوڑی کرتے تھے تو ان کے بھی ہاتھ کرتے تھے زنا کرتے تھے انہیں بھی سنگسار کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صحابی کے اوپر بھی عذاب ہو رہا ہے سب کو اپنا حساب جانا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کی ضرب جو کہ حاکم کی ہے فور سیون ون ٹو اس کو صحیح کہنے والے شیخ البانی شیخ حافظ بیرلی زہی اور امام حاکم اور پرخنے کی قسوٹی امام زہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آل عبد المطلب کے بارے میں یہ حدیث ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کو تین دعائیں دیں نمبر ون ثابت قلب رہنے کی اب اس میں سب لوگ آ جائیں گے جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اولادیں ہوں گے جو ایمان لے آئے وہ ثابت قدم رہیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ گمراہ ہی سے بچ جائیں گے اور وہ ثابت قدم رہیں گے اس کے علاوہ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ اس میں ہے کہ ان کے جو جاہل ہوں گے ان کو بھی علم دے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ تین باتیں اور انہوں نے سنی نمبر ون وہ سخی ہوں گے نمبر دو وہ بہادر ہوں گے نمبر تین وہ رحم دل بھی ہوں گے ساتھ میں اور پھر ان کے مخالفین کے لیے اب یہ یہاں سے بات شروع ہوگی یہاں سے جنت دوزہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکن سے لے کے یعنی کہ کونے سے لے کے مقامِ ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے یا نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اس حال میں مرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے یا ان کی گھر والوں سے یعنی کہ ان کے اہلِ بیعت سے دل میں بغض رکھتا ہو تو وہ ضرور دوزخ میں جائے گا بن گیا جنت دوزخ کا معاملہ اب اس کے آگے چلتے ہیں اس کے آگے ایک دوسرا ترک ہے اس حدیث کا جس کا نمبر ہے حاکم میں 4717 اس کو بھی انہی چاروں اماموں نے صحیح کہا ہے اور وہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ ہیں اس ذات کی قسم کہ جو شخص میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا بن گیا دوزخ جہنم کا مسئلہ اس سے بھی آگے کی بات صحیح مسلم کی حدیثیں 240 کہ علی سے بغض منافق رکھے گا محبت مومن یہاں آگئی ایمان کی بات یہ حدیث بھی چپٹر آف ایمان کے اندر موجود ہے ایمان کی علامت ہے کہ حضرت علی سے محبت رکھی جائے اور منافقت کی علامت ہے کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھیں گے آپ اس کو عزمہ بھی سکتے ہیں کسی مسجد میں جائیے کسی محفل میں جائیے جہاں پر آپ کو لگے گئے دینی محفل اور وہاں جاگے بس آپ یہ بات کہہ دیجئے مولا علی علیہ السلام بس اتنا کرنا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کون کون منافق بیٹھا ہے جس جس کے ماتھے پل بل پر جائیں یا چہرہ بدل جائے یا اس کے اندر قسمسات ہو وہ کسی طریقے سے آپ کو رکھ دیا جائے یا آپ کو کاؤنٹر کیا جائے وہاں پر کھڑو کے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں یا ان کے بغض میں ان کے تاثر بتل لیں کیونکہ حضرت علی کے حوالے سے اس قدر حدیثیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو ان بنیاد پر ان کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کون مومین ہے اور کون مصافر منافق تو منافقین کی یہ پہچان ہے کہ وہ بغض علی میں مبتلا ہوں گے تو یہ اہل بیعت کا مسئلہ جو ہے نہ کہ جنت دوزہ کا مسئلہ ہے بلکہ یہ ایمان کا بھی مسئلہ بن گیا کہ کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اور مولا کا لغب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا ہے اور علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ اب آپ جب دیکھیں گے تو عربی مطن میں تو لکھا ہوگا علیہ السلام اور جب مولیوز کا ترجمہ کرتا ہے تو وہاں لکھ دیتا ہے رضی اللہ بدل دیتا ہے دو نمبری تاکہ عوام کو پتا نہ چلے اہل بیعت کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہو پائے چیزوں پر پردہ ڈال دیا جائے یہ جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اس بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ